بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں کے لیے ایک نئی کہانی کے ساتھ پھر سے آذر ہوں ایمانداری کا انام پیارے بچوں ایک لکڑ ہارا تھا جو لکڑیاں کاٹ کر شہر میں بیچ کر اپنا اور بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا ایک روز جنگل میں لکڑیاں کاٹتے ہوئے اس کی کلہاری کھو گئی اس کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ دوسری کلہاری خرید لیتا اس نے سارے جنگل میں کلہاری ڈھونڈی لیکن کہیں نہ ملی تھک ہار کر وہ رونے لگا اچانک درختوں کے پیچھے سے ایک جن نکلا اس نے کہا کیا بات ہے میاں لکڑ ہارے تم رو کیوں رہے ہو لکڑ ہارے نے روتے ہوئے کہا میری کلہاری کھو گئی ہے سب جگہ تلاش کر لیا لیکن کہیں نہیں مل رہی تم جن ہو خدا کے لیے کہیں سے ڈھونڈ کر لا دو یہ سن کر جن لکڑ ہارے کی نگاہوں سے اوجل ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ اس کے پاس آیا اس کے ہاتھ میں سونے کی کلہاری تھی اس نے لکڑ ہارے سے کہا لو میں تمہاری کلہاری ڈھونڈ لائیا ہوں لکڑ ہارے نے کلہاری دیکھ کر کہا یہ میری کلہاری نہیں ہے وہ تو لوہے کی تھی جن پھر غائب ہو گیا اور اب وہ چاندی کی کلہاری لے کر آیا اس نے کہا لو یہ تمہاری کلہاری ہے نہیں یہ چاندی کی ہے یہ بھی میری کلہاری نہیں لکڑ ہارے نے کہا یہ سن کر جن پھر غائب ہو گیا جب وہ لکڑ ہارے کے پاس دوبارہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں لوہے کی کلہاری تھی یہ کلہاری دیکھتے ہی لکڑ ہارا خوشی سے چیخا ہاں ہاں یہی ہے میری کلہاری اللہ تیرا شکر ہے جن بولا تم بہت ایماندار شخص ہو میں یہ تینوں کلہاریاں تمہیں دیتا ہوں یہ تمہارا انام ہے لکڑ ہارے نے جن سے تینوں کلہاریاں لے لی اور خوشی خوشی گھر چلا گیا موسیقی 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 موسیقی